بسم اللہ الرحیم السلام علیکم آج ہم اہم موضوعات کی بات کریں گے وہ اہم ٹاپک جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی حوالے سے بہت اہم ہو سکتے ہیں آپ کو جہاں پہ سی ایس 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 کی ٹکنیک آنی چاہیے کہ لکھنا کیسے ہے وہاں پہ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو جو ٹاپکس ہیں وہ اچھی طرح تیار ہوں جن کو ہم پری ایس ای نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ برادر ٹاپکس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کون سے برادر ٹاپکس سے ایس ایس آ رہے ہیں یعنی ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی کورس تو ڈیفائن نہیں ہے کہ ایس ای کا کوئی کورس ہم ڈیفائن کر سکیں لیکن پرانے پیپرز دیکھتے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ برادر ٹاپکس کیا ہیں جو عام طور پر آپ کے کرانٹ افیارز میں یا سوچو ایک نام میں کینپلٹیکل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہوتے ہیں اب ان ٹاپکس کے اندر سب ٹاپکس کس دیمنشن سے ایسے آ سکتا ہے یہ اب ہم اس کو سیٹینٹی کے ساتھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو ایک فیئر آئیڈیا دینے کے لیے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے امپورٹینڈ برادر اسپیکٹس آپ کے اچھی طرح تیار ہونے چاہیے آپ نے ان پر برینسٹارمنگ کی ہوئی ہو ان پر سوچا ہوا ہو اور ان کے بارے میں اپنی ایک اپنی اپنین قائم کی ہوئی ہو تو وہ ٹاپکس دیکھتے ہیں موسٹلی یہ پرانے پیپرز دیکھ کے ہی اندازہ لگایا گیا ہے آپ بھی پرانے پیپرز کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تو سوشل پراغرس ان پاکستان کی کیا ریکوزٹس ہیں پھر سوشیو اکنامک پراغرس ڈیفرنٹ ہے سوشل سوشیو اکنامک اکنامک اینڈ پولیٹیکل تو تین چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ہے سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز آف پاکستان تو ان کے حوالے سے قویسٹن آتے ہیں ریکوزٹس کیا ہیں وے فاروڈ کیا ہیں ایشوز کیا ہیں اس پہ آپ برینسٹارمنگ کر سکتے ہیں اس پہ آپ تیاری کر سکتے ہیں اس پہ آپ ٹارگٹڈ رسارٹ کر سکتے ہیں الفاظ سے آپ کی زندگیاں کیسے تبدیل ہو سکتی ہیں اسی ٹپک کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو جس طرح یہ دوہزار بیس میں ایک ایسے آیا یہ دیکھ لیں کہ انیس سو چوہتر میں جو ایسے آیا تھا دی عرب ورسز اسرائیل یہ ٹاپک اتنا ریلیونٹ ہے آج کل کے کنٹیکسٹ میں آج کل پھر ایشو ہے لیکن اب ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اس ٹائم تو شاہ فیصل عرب کو لیڈ کر رہے تھے سعودی عرب کو اسپیشلی اور اس ٹائم پہ انہیں آئل امبارگو لگایا ہوا تھا اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں اب سلمان بن عبدالعزیز سوری محمد بن سلمان جو ہے وہ اب سعودی عرب کے فرما رواہ ہیں اب ان کی ایشوز کچھ اور ہیں اب جو مغربی تھاکتیں ہیں وہ اس طرح پیٹرول پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کیونکہ انہیں اپنی پرڈکشن بھی بڑھا لی ہوئی ہے اور دوسرا اب عرب سعودی عرب میں خاص طور پر کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ کسینوں اور ان کا جو اکنامک پلین ہے وہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ایران کی جو اسرائیل کے خلاف ایک جو ان کا سخت سٹینڈ ہے تو عرب جو ہیں وہ ایران کو زیادہ مخالفت سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے درمیان ایک نئی ایکویشن کی اور ریسنٹ جو اسرائیل کا پلیسٹین میں جو بمبارڈمنٹ ہے جو ایریل اٹیکس ہیں وہ بھی کافی ان ہیں اور ان کے اوپر آپ کو تیار کرنا چاہیے نیکلیئر انرجی اس کے پیسفور یوزز کیا ہیں اس کے لئے پرکشن کیا ہیں دنیا میں اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اچھا نیکلیئر ڈسارمامنٹ کیا ہے نیکلیئر پرالیفریشن اور نیکلیئر نان پرالیفریشن کی کیا ریجیم ہے کیا اس میں کیا افرٹس ہوئی ہیں کیا ٹریٹیز ہوئے ہیں اور نان پرالیفریشن ڈریٹی ہے اس کے لئے اور کیا افرٹس ہو چکی ہیں پھر کیسے انچور کیا جائے کہ یہ پیسفور یوزز ہی کر رہے ہیں موک کے لئے ہم والے پھر ایران اور ایران کی جو نیکلیئر اگریمنٹ ہے وہ کیا ہے اور پھر انڈیا کا ایو ایس کے ساتھ کیا نیکلیئر ڈیل ہوئی تھی یہ ٹاپک ہے پھر آپ کے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو روٹین یا آپ کی انٹرسٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ بھی ایسے میں آ سکتے ہیں جیسے بڑا لائٹ ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ پریزن ٹاپک ہے اس پر اچھا ایسے لکھا جا سکتا ہے اگر آپ کا ایکسپریشن اچھا ہے اگر آپ کی امیجنیشن زیادہ بہتر ہے تو اس طرح کی ٹاپکس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ یاد رکھئے گا کہ یہ تمام ٹاپکس پرانے ٹاپکس سے ہی ڈرائیو کیا گئے ہیں جو ایسے میں آئے ہوئے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں کون سے سوشل سیکلاجیکل اور دیگرافیکل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورزم ان پاکستان کیا کیا اپرچونٹیز ہیں کیا کیا چیلنجز ہیں اور ٹورزم کا کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کو غربت سے باہر نکالنے میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزارب میں اضافہ کرنے میں پاکستان کے اندر ڈیولیمنٹ لاننے میں پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے میں ٹورزم کیا رول پلے کر سکتی ہے اس پہ بھی آپ برینسٹارمنٹ کر سکتے ہیں پھر سب سے اہم ٹاپک وارٹر اینڈ انرجی کرائیسز ہے وارٹر کرائیسز دیکھ سکتے ہیں وارٹر کرائیسز میں پھر آپ آکے دیکھ سکتے ہیں جو نئے سٹوریج فیسیلٹی بنانے کی ضرورت ہے پھر انرجی کرائیسز کیوں ہے اس کے سلوشن کیا ہیں قاضل کیا ہیں ریپرکشنز کیا ہیں جتنا بھی جو ایشوز ہیں جتنے سوشو اکنامک ایشوز ہیں جتنے ان کے اپنے تین ایسپیکٹ پر ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی قاضل کیا ہیں اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور وے فارورٹ کیا ہیں اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے پھر اس میں ملتا جو کا ٹاپک ہے رینیوئیبل سورسز آف انرجی جیسے کہ سولر ہے جیسے کہ ہیڈرو پاور ہے جیسے کہ ونڈ پار ہے ان کے کیا فوائد ہیں اور وہ ان کا کیا رول ہے محول کو الوگی سے بچانے میں گلوبل بارمین کو کام کرنے میں کیا رول ہے پھر جو تریڈیشنل سورسز آف انرجی ہیں جن کو ہم نان رینیوئیبل انرجی سورسز کہتے ہیں جیسے کہ سرمال پار ہے ان کا کیا نقصان کیا ہے اور کتنا یہ مہنگا پڑتا ہے اور کتنا نقصان ہے یہ آپ اس ٹاپک میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کا کلائمیٹ چینج میں گلوبل بارمین میں کیا رول ہے کوویڈ نائنٹین ریسنٹ ٹاپک ہے اس کی اوپر آپ کر سکتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی ریزنز ہیں اس کے پھر ایفیکٹس کیا آئے ہماری پرسنل لائف پہ ہماری سوشل لائف پہ ہماری اوورال سیکی پہ کیا اثر پڑا ہماری پرسنلٹیز پہ کیا ایفیکٹ آئے اس کا جو ایفیکٹ ہے بہت اہم ہے پھر ہم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں پرل کیسے رہ سکتے ہیں پھر ہمارے سرچرز کو کیا اس میں کرنا چاہیے دنیا میں کیا ایفٹس ہو رہی ہیں اس میں کیا ایفیکٹ آیا بزنس کے اوپر اور کیا اس کی اچھی چیزیں اس کا کوئی سلوہ لائننگ بھی ہے کہ اس سے کوئی ہم نے کیا لیسن لرن کیے ہیں کیا اس سے ہم نے سیکھا ہے کیا ہم نے کچھ لرن کیا ہے یہاں سے تو لیسنز فرام دس رجیم وہ آپ اس میں اس کی اوپر سرچ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کا بہت اہم ٹاپک ہے ایڈوکیشن کا پرپل کیا ہے میننگ کیا ہے پھر پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑا کوششن پوچھ جاتا ہے کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ایسا کیوں ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے تین ایڈوکیشن سسٹم ہے ایک تو مدرسہ سسٹم ہے ایک اردو میڈیم ہے ایک انگلیش میڈیم ہے تین پرل سسٹم چال رہے ہیں تو کیا یہ تین کلاسز پردہ کر رہا ہے کیا یہ کلاس کلاسیفکیشن کیا یہ ہمارے ملک میں کلاس سسٹم کو عروج دے رہا ہے تو اس کو کیسے ہم یونی فارم ایڈوکیشن سسٹم لانا چاہیے نہیں رہنا چاہیے اس کے اندرے فارمز کیا کیا ہونی چاہیے اس کو اس کو ایمپلائیمنٹ سے کیسے لینک کرنا چاہیے ایڈوکیشن کا رول کیا ہے کریکٹر بلڈنگ میں نیشنل بلڈنگ میں کیا رول ہے پھر میریٹس ہے اینڈ ڈی میریٹس آپ کو ایڈوکیشن کرنا ہے تھوڑا سا یہ میس ہو گیا کو ایڈوکیشن کی کیا میریٹس اینڈ ڈی میریٹس ہیں پھر عورتوں کے لیے سیپریٹ اداریں ہونے چاہیے یا کو ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس ٹاپک پہ پوچھا جاتا ہے ہائیر ایڈوکیشن ان پاکستان اس کی ایلز اینڈ ہرڈلز اینڈ ہوپس کیا ہیں اس کو کیسے بہتر بنایا جائے پھر یہ پرائیوٹائز جو ہو گئی ہے اکثر جبوں پہ ہائیر ایڈوکیشن جو ہے وہ پرائیوٹائزائشن کی طرف شلی گئی ہے تو اس کا کیا نقصانات ہیں کیا اس کے پلس پوائنٹس کیا کیا ہیں ایڈوکیشن ری فارمز کے بارے میں ایک اچھا خاصہ آپ کو پیاری چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے بڑھایا جائے کیسے بہتر کیا جائے پھر کوویڈ کا ایڈوکیشن کو پر جو ایمپیکٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ کوویڈ سے ایڈوکیشن کتنی سفر کیا ہے اور اس کو کیسے نکالا جائے اس سیچویشن سے آگے آتے ہیں گوڈ گوورننس گوڈ گوورننس کے کیا کمپوننٹس ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یو اینڈ ڈی پی کے مطابق گوڈ گوورننس کے آٹھ کمپوننٹس ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے ان کے اوپر پھر آپ پیراگرافز لکھ سکتے ہیں پھر رول آف بیروکریسی کیا ہے اور گوڈ گوورننس کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں پاکستان میں جو گوورننس کی صورتحال کیا ہے کیا پاکستان میں گوورننس سسٹم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ گوورننس ہے اگر نہیں ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جائے پھر کرپشن ان بیروکریسی ہے اس کا کیا نیگیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس کو کیسے آپ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں پھر سب سے اہم ایشو وہ ہے وومن رائٹس کا جنڈر ایشوز ہیں جنڈر دسکرمینیشن ہے فیمینزم اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے سٹیڈی کرنا چاہیے وومن رائٹس ان اسلام سٹیٹس آف وومن ان دی ورلڈ ہے سٹیٹس آف وومن ان دی ان پاکستان ہے سوشو ایکنامک انسیکورٹیز ہیں سوشل اینڈ ایکنامک انسیکورٹیز فار وومن ان پاکستان ہے پھر وومن کو جو رائٹس اسلام نے دیئے ہیں اور جو رائٹ ویسٹ نے دیئے ہیں ان کا اپس میں کیا کمپیرزن ہے تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت کامن ایسیز جو ہیں وہ آتے ہیں وومن رائٹس کے حوالے سے یاد رکھئے ہمیں ایک اور بات آپ کو وضعات کر دوں کہ آپ نے جب ایک ٹاپک کو تیار کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو آپ نے ہر سب ٹاپک کے اندر اسی طرح ہی فٹ کر دنا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ نے ٹاپک سمجھنا ہے اور ٹاپک کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ریلیونٹ لکھ سکتے ہیں تب آپ نے وہ ٹاپک پھول کرنا ہے تو برادر ٹاپک اچھی طرح انتیار ہونا چاہیے اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں مختلف ایسے پہلے کیسے آئے ہوئے ہیں یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایسے ٹاپکس ریپیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے کہ وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایسے جو ہیں وہ تھوڑا سا چینج ہو کے ریپیٹ ہوتے ہیں مثلاً یہ جو ٹاپک ہے یہ دوہزار بیس میں دیفرنٹ طریقے سے آیا کہ یہ دیفرنٹ طریقے سے یہ اسی طرح ایک اور ایسے ہے کہ یہ انیس سو ترسی میں بھی آیا ہے اور ابھی دو تین سال پہلے بھی یہ ایسے آیا ہے اسی طرح ایک اور کوٹیشن ہے وہ میں آپ کو آخر مطابق ہوں گا وہ بھی کافی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تو موسٹی ٹاپکس میں وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ریپیٹ ہوں آپ نے یہ پرپیر ہو کے جانا ہے کہ آنسین ٹاپک آئے گا آج اس کے اوپر آپ نے ایسے اٹیمٹ کرنا ہوگا لیکن عام دور پر دس ٹاپکس میں سے کوئی نہ کوئی سا ٹاپک ہو جاتا ہے اگر آپ کی تیاری ان لائنز پہ ہوئی ہے تو آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں گلوبلائزیشن اس کے پروز ان کونز کیا ہے اس کے برایٹر سائٹ کیا ہے نیگیتیو سائٹ کیا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس اکنامی گلوبلائزیشن کیا ہے سوشل گلوبلائزیشن کیا ہے ٹکنالوجی کا کیا رول ہے تو فیوچر کیا ہے اس کا یہ بڑا کمپریانسیو ٹاپک ہے اس پہ بھی آپ سے سرچ کر سکتے ہیں گلوبل وارمن سب سے اہم ٹاپک ہے اور یہ آتا رہتا ہے ایفیکٹس کیا ہیں ایفٹس کیا ہیں پھر اس میں گلوبل کمیونٹی کی کرٹو کرٹوکول ہے پھر اس میں کوپن ہیگن اکارڈ ہے اور بہت سری ایفٹس ہوئی ہیں پھر اس میں پرابلم کیا آئے وارل کمیونٹی کی طرف سے کون سے ممالک جو ہیں اس میں سریس نہیں لیتے اس کو ان کے کیا انڈسٹریل انڈسٹ درمیان میں آ جاتے ہیں یعنی گلوبل وارمن کو ٹیکل کرنے میں کیا انڈسٹریل انٹرسٹ آ جاتے ہیں پھر کوویڈ کا گلوبل وارمن سے کیا تعلق ہے کیا کوویڈ کے وجہ سے کوئی گلوبل وارمن میں بہتری ہوئی ہے اس نیریوں میں یا نہیں ہوئی ہے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے کلائمیٹ چینج اوورال کیا ہے اس کا پانیوں کی اوپر کیا امپیکٹ ہے وارٹر ریسرسز پر کیا امپیکٹ جا رہا ہے تو فیوچر کیا ہے اس سے اور ہمیں کیا کیا اقتامات کرنا ہوں گے ہمیں کس طرح اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا پھر آجاتے ہیں پولٹیکل ایشوز ان پاکستان یہ بھی بہت اہم ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ان پاکستان ڈیمکریسی ہرڈلز سیول ملٹری ریلیشنشپ فیوچر آف ڈیمکریسی ان پاکستان یہ تمام ٹاپکس میں بہت اہم ہیں پھر ڈیمکریسی کے اسنشیلز کیا ہیں کیا لیٹریسی اس کا اسنشیل ہے پھر اس میں کیسے پاکستان میں ڈیمکریسی کلچر جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے کیا ڈیمکریسی ان دی تھرڈ ورڈ ان دی تھرڈ ورڈ کیا ایک پنیشیا ہے فر آل اکسامک اینڈ سوشل ایلز کیا جمہوریت ہی تمام ہمارے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس ٹاپ پہ کوئی اس طرح بھی تیار کریں گے ان ڈیمینشن میں پھر لوکل سیلف گورنمنٹ انسٹیوشنز ہیں لوکل گورنمنٹ لاز ہیں پاکستان میں یہ کبھی تک کیوں سسٹم نہیں آسکا اسے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں اسے کیا بہتری آئے گی اور بہار کی دنیا میں کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو تیار کرنا چاہیے پروانچل اٹانومی ہے پروانچل کے آپس میں صلافات کیا کیا ہے ایتنیسٹی ہے اس کا نیشنل انٹیگریشن سے کیا تعلق ہے وارٹر کنفلیکٹ کیا ہے امانگ دی پروانچل یہ بہت اہم ہے پھر این ایف سی کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے نیشنل افناس کمیشن پھر ہر صوبے کو کس طرح یہ جو ریزرویشنز ہیں چھوٹے صوبوں کی پنجاب بیگ بردر اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اسی دوسرے چاپک ملتے ہیں ہم بات کریں گے کریشن اف نیو پروانچل اس سے ہم بات بھی کرتو کہ ہیں لیکچر نمبر غالباً تھرٹین میں جو ٹولو میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریشن اف نیو پروانچل کے بارے میں فارن ایڈ ایک ارسار بلیسنگ فارن ایڈ کیا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے اس کے فوایت کیا ہے نقصانات کیا ہیں پھر پاکستان کی ہسٹری کیا ہے فارن ایڈ کی حالے سے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں آل سوشل اکنامک ایشیوز کنفرنٹنگ پاکستان ان کی ایک لسٹ بنائیں اور سب کو تیار کرنا ہے آپ نے جس میں کرپشن ہے ایلیٹریسی ہے آنیمپلائمنٹ ہے پاورٹی ہے انفلیشن ہے اور بہت سارے اس میں آ جاتے ہیں وہ تمام آپ نے لسٹ بنا کے تیار کرنی ہے تمام سوشل اکنامک ایشیوز جو ہیں کلٹیکل ایشیوز کی بھی لسٹ بنائیں ان کو بھی تیار کریں آل اکنامک ایلس کنفرنٹنگ پاکستان جیسے انفلیشن ہے کرپشن ہے پھر اس میں آپ اکنامک ٹرمز کی اوپر آپ کی کافی پتہ اتنا کسی ضرور آپ کو آئیڈیا ہو اگر آپ اکنامک کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے تو آپ کو بیسک ڈیفنیشن کا ضرور پتا ہونے تا یہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہے پیجرڈ ڈیفیسٹ کیا ہے بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کیا ہے جو ٹرمز آپ روٹین میں دیکھتے ہیں اپنے آرٹیکلز میں بڑھتے ہوں گے کرنٹ اپھر میں دیکھتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہیں کیا فارن ایکسچینڈ ریزرز کیا ہے جی ڈی پی کیا ہے جی این پی کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام آپ کو اکانومی سے ریلیٹیٹ وہ تمام آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان کی ڈیفیسٹ ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے فوڈ باسکٹ کیا ہے تو اور پھر آپ کو جو پاکستان کی اکانومی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ رسابت کریں کہ وہ کیا کیا ہیں انسلیشن وہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینک کی کیا پالیسیز ہیں اور پرنٹنگ آف کرنسی کا کیا تعلق ہے انسلیشن پر ساتھ اور بہت سارے اس کو جتنا آپ ڈیپ چلے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کی لئے پہتر ہے ہاو ٹو میک آور کنٹری ریچ کنٹری یہ ایک کمپریہنسیو ٹاپک ہے اس میں آپ اگری کلچر کو دال سکتے ہیں اگری کلچر کا کیا رول ہے اس کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں کتنا جیو ٹی پی میں یہ سا دالتی ہے کتنی ورک فورسس میں انوال ہے اور کس طرح یہ انڈیسٹری کو سپورٹ کرتی ہے کس طرح لائفٹار کو سپورٹ کرتی ہے کس طرح ہم اس کو مزید پیسر بنا سکتے ہیں اگریو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا ذکر جہاں پہ ضروری ہے کہ اگریو ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور اگری کلچر جو نیویسٹیز جو ہیں وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں تو پرموٹ اگری کلچر اگری کلچرل کنٹری ہے تو ہماری ایکاندوں میں اسے بھی بیس کرتی ہے تو ہم اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں انڈیسٹری کے بارے میں بات کریں گے ہر وہ آئیڈیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر مبادلہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان ایک امیر ملک بن سکتا ہے پاکستان کے نیچرل ریسورسز ٹیکس کلچر پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنا ہے یہ تمام آئیڈیا آپ اس میں دے سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سیار کرنا ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان جیو سٹیٹیجک لوکیشن آف پاکستان پرموٹنگ ٹیکس کلچر پاکستان پھر ڈیزاستر مینجمنٹ جیسے فلڈز ہے جو اور دس میں جو در پانچ میں ارس کو ایک آیا کشمیر والی سائیڈ پہ تو ہماری ڈیزاستر مینجمنٹ کیا ہے ہماری ڈیزاستر کے بارے میں پریپیرنس کتنی ہے یہ بہت اہم ڈاپک ہے اس کو آپ نے اس میں رول آف اینڈی ایم اینڈی ایم میں آ جائے گا نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ آثارٹی ہے پروینشل ڈیزاستر مینجمنٹ آثارٹی ہیں پاکستان ایز ان انڈیپننڈ اس کے بارے میں بات کریں گے پاکستان یہ دوہزار گیارہ میں ایسے آیا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کیا آزاد رہست ہے اگر نہیں ہے تو کیا کیا ہرڈل ہے یہ ایک بڑا اچھا ایسے آپ لکھ سکتے ہیں اس پر تیاری کر سکتے ہیں نیو پروینشل ڈیویٹ یہ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس پر ایک لیکچر دیا ہوا جسے میں نے پہلے بتایا ڈیجیٹل ریولیوشن اس کا کیا ایمپیکٹ ہے اس کا کیا ویف ہاروڈ ہے اور یہ پاکستان میں کہاں تک پہنچایا اس کی سپیڈ کیا ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے ٹکنالوجی کا ریولیوشن جو دنیا اب ڈیجیٹل بینکنگ کی طرح جا رہی ہے ڈیجیٹل ریولیوشن جو آر اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ہماری لائفز اسے کرپشن میں کیسے کمی واقعہ ہوگی اسے گورننس سسٹم کیسے بہتر ہوگا اور اس اکاؤنٹی بیلیٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ اسی میں یہ ٹاپکس آتے ہیں ڈیجیٹل ریولیوشن میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے اور اس کو انشور کرنا کیوں ضروری ہے اس کے اوپر کیا کچھ ریسٹرکشن ہونی چاہیے جو کانسٹوشن کا آرٹیکل نائنٹین ہے اس نے تو بہت ساری اس میں ایکسپشن کی ہوئی ہیں اس کے اوپر بہت ساری پبندیاں لگائی ہوئی ہیں تو کیا پبندیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو یہ تمام اسپیکٹشن پہ بات ہو سکتی ہے کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیا کیا ہیں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک سار بلیسنگ آئیٹی کی کیا پر اسپیکٹ ہیں آئیٹی کے فوائد کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں آپ نے ہر چیز کے آپ بھی دیکھ نی ہے اور درکر سائی کو بھی ذہن میں رکھ نا ہے پاکستان اینڈ کشمیر کا پاکستان کا کیا رول ہے پاور آف میڈیا پاور آف پاور آف سوشل میڈیا پاور آف پبلک اپینیون اس کے پراسپیکٹ اس کا جو ہے اس کی پروز سوشل میڈیا پروز کون ہیں جنریشن گیپ کیا ہے ایکس جنریشن کیا ہے وائی جنریشن کیا ہے جنریشن جو ہے کون سی جنریشن پلیننگ کر رہی ہے کون کی جنریشن کے لیے جو جنریشن پالیسی میکنگ لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ ہے پرانی جنریشن اب دور ہے ٹک ٹاک کا سوشل میڈیا کا اور اختلف قسم کے سوشل میڈیا ایپس کا جو جنریشن ان کو بارے میں پالیسی بناتی ہے وہ جنریشن یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کیسے دور چینج ہو رہا ہے بدلتے ہوئے دور کو تقاضی کو سمجھ نہیں رہی اور وہ جو سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی پالیٹیو اسپیکٹ کو کیسے ہیلیٹ کر سکتا ہے سوشل میڈیا کو کیسے آپ بہتر فائد سے فائد اٹھا سکتے ہیں پھر کیا موجودہ جنریشن ٹھیک کر رہی ہے یا اس کو اپنے روئیے پر سوشنے کی ضرورت ہے تو یہ بہت اہم اور انٹریسٹنگ موضوعات ہیں جن پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور سرط کر سکتے ہیں رول آف 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 رکھتے ہیں تو پڑ سکتے ہیں کہ اہم کیسے کیا ہیں اور موجودہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے کورس میں جو کتنا کتنا کیسے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ ہیں دی آف 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 دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آف اس میں آف اس کی پرسارمیس کیا ہے اس کی فیلیئرز کیا ہیں اس کی سکسیس کیا ہیں کیا دنیا میں گلوبل پیس لانے میں کمیاب ہوئی ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ انٹرنیشنل لاکہ بھی ٹاپک ہے اور یہ ایسے بھی ٹاپک ہو سکتا ہے کیا دنیا سے ہم تھرڈ ورلڈ وار کی پرسپیک ختم کر پائے ہیں کیا دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹاپک سامنے سٹیڈی کی ہیں موسٹلی یہ پاکستان افیر کے ٹاپک ہیں جہاں اپشنل سبجیکٹ بھی کچھ ٹاپک ملتے جلتے ہیں وہاں سے بھی یہ لگتا ہے کہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یو این کی جو پر فارمیس کانیل سے بہت ضروری ہے اس کی پوری اپرزل آپ کو پتہ ہو آپ کو انڈرسٹیننگ ہو آپ کی گریپ ہو اس ٹاپک پہ کلونیل منٹیلیٹی اس کی اوپر آپ سرپ کریں کہ کیا یہ ہماری جو نیشنل پراغرس ہے ایکنامک ڈیویلمنٹ کو روک رہی ہے یا بیروکیٹک ہیڈلز ہیں بیروکیسی کے امپریشن یہ ہے کہ ہر کام کو اتنے رولز کے ساتھ اور اتنا کمپلیکس کر دی ہے کام جو ہے وہ لٹک جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیا چھٹکارہ پایا بھی جا سکتا ہے نہیں وہ کیا رول ہے بیروکیسی کا گورنن سسٹم میں سٹی لائف ورسل کنٹری لائف کیا کون سی لائف بیتر ہے پلس افغانستان میں پیس پر ایس کیا افغانستان میں امان ہوگا تو کہ ایس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ گیارہ ستمبر سے پہلے پہلے ویڈرہ کر لے گا دوزار اکیس میں تو یعنی نائن الیون کی جو دو ڈیکیٹ پورے ہونے سے پہلے پہلے وہ ویڈرہ کر جائے گا گیارہ ستمبر ہی ڈیڈ لائن ہے پاکستان کا رول پیس کو انشور کر نمی افغانستان میں بہت اہم ٹاپک گلوبل پالیٹ اہم ہے ہیومن ریسورس ہیومن ریسورس کیا رول ہوتا ہے نیشنل ڈیویلرمنٹ میں اگر لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے اس کا کیا رول ہے فیڈم آف پریس کس طرح لنگ ہے جمہوریت کے ساتھ یہ جو کوٹیشن ہے یہ آپ پڑھ لیں آئی ڈیویلرمنٹ کو ڈیویلرائیٹ ڈیویلرمنٹ کوئی کافی دفعہ ایسے پیپر میں ریپیٹ ہوئی ہے اور سیم اسی طرح ریپیٹ ہوئی ہے غالبن اچھے دفعہ شاید جیسے بھی زیادہ دفعی کو ریپیٹ ہوئی اس کو کر لیں نہیں اتنا لے سکتا لیکن اس کو بہرحل آپ غرور اس کو ایک دفعہ تیار پیاری کرنے میں کوئی حاج نہیں ہے بیٹ ایسے جو کر ایسے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی جو انیلیس زیادہ کر لیں اور اپنی اپنی دیتے تو یہ اچھا ہو سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ محضات رہنے کے ضرور ہے ایکسپریمنٹ کی حد تک آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے کر ریپیٹ ہو تو ایسے نہیں ہوتے بٹ یہ کفی دفعہ ریپیٹ ہوتی ریٹ اٹھ لنکس ویڈ فریڈم آف اکسپریشن پھر گلوبل پرابلم دنیا فیس کر رہی ہے دنیا کے جندر جسے کوویڈ نائنٹین ہے جیسے گلوبل وارمنگ ہے جیسے وائٹر گرائیسز ہے پھر ایکنامک ایشوز ہیں یہ تمام کے تمام آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں فوڈ سکورٹی جو ہے دنیا میں فوڈ سکورٹی کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے کیسے ہم فوڈ سکورٹی کیا سکتے ہیں کیسے آپ پوڈ پروڈکس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے کیسے ہم اگری کلچر کو پرموٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیور فوڈ کا سورس ہے اور اگری کلچر کی اوپر ہمارے لائی سٹاک ہوتا ہے تو جہاں جہاں آفریقہ میں فوڈ سکورٹی ہے اس کو کیسے ہم آور بیٹا پہ گار سکتا ہے اسلام فوڈ کیا ہے اس کی آج کل بات ہوتی ہے دنیا کیوں اسلام سے خوف دا ہے اور ایک ابھی تیررزم کو اسلام کے ساتھ لنک کرنے والی جو باتیں ہیں وہ کس حد تا غلط ہیں اور کیوں غلط ہیں اور اسلام کا میسیج کیا ہے اسلام نے پیس کا میسیج دی اس کو اب اس کے اوپر آپ تیار کریں اسلام ان سائنس مسلم ورلڈ یہ بہت اہم ٹاپک ہے مسلم امہ کہ لیں مسلم ورلڈ کہ لیں پاکستان ایس ایس لیڈر اف مسلم ورلڈ کیا ہے پھر یونیٹی کیوں نہیں ہو سکتی مسلم ورلڈ میں یونیٹی ہو بھی نہیں ہو سکتی پھر اس میں جو ایران اور عرب کنفلیکٹ ہے وہ کہا پہ سٹرائن کرتا ہے مسلم ورلڈ کی ایشوز کیا کیا ہیں ملیٹنس ہے مسلم ورلڈ میں بہت ساری زیادوں پہ ایشوز چل رہے ہیں کشمیر ہے پلسطین ہے یمن ہے سیریہ ہے لبنان ہے افوانستان ہے وہ آپ ایشوز چل رہے ہیں ان کا ایشوز کو آپ یون کے فیلیرز کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں ایسی کیا ہے ایسی کیوں ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے عرب لیگ کا کیا اس میں مینڈیڈ ہے تو یہ ٹاپکس آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی نیشنل انٹیگریشن پاکستان کی پوائنٹ آب یو سے کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں اور اس میں پلسطان بھی آ جائے گا اس میں دیگر بھی آ جائیں گے کیسے ہم ایک ایسی انٹیگریشن کو انشور کر سکتے گوڑ گلوپل پالٹکس ریجنل گلاک چینہ اور ریشیا ریجنل گلاک بنا دن کی طرف جا رہے ہیں اور اینڈیا آپس میں قریب ہو رہے ہیں اس کی اس کی کنٹیکس میں بھی بات ہو سکتی ہے یہ جو نوٹ یاد رکھیں کہ یہ لسٹ انکلوسیو ہے ہم نے آپ کو شارٹ کٹس نہیں بتائے اور نہ شارٹ کٹس رکومینڈ ہیں آپ محض کریں آپ بہت امیاد کرنی چاہیے لیکن یہ میجر میں ٹاپکس کور کر دی ہیں اور جو میں نے بیان کر دی ہیں آپ کمپریہنسیو لی اسی انہی اینگل پہ جو ہیں وہ ایسیز آتے ہیں اور اس اتنا ایک دیاری کر لیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ان پہ پڑھ ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ تیاری آپ ہمیشہ اس پانٹ افیو سے بھی کیا کریں کہ اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ خود لگنا چاہیے جب میں اس ملک اندر اہم عدے کو سنبھال سکتا ہوں یہ جو ٹاپکس ہیں جو آپ کے نالج کو بھی نحس کریں گے اور ان کے پر نوٹ تیار کریں تاکہ آپ کی ایسے پیپر کی تیاری جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے ہم اگلے لیکچر میں ایک ایسے جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے نیکس لیکچر میں اپنا خیار رکھئے